اسلام ایک سرنٹس انشاءاللہ 5.3 ہم نے سالف کرنی ہے اور ختم پورا پورس ہمارا ختم ہو جائے گا فسٹیر کا سیکنڈیر ہر چیز ختم ہو جائے گی 5.3 میں آپ دیکھو نا یاد تو اگین بچوں والی چیزیں ہیں وہی پروپٹیز ہیں بس یہاں پہ زیادہ سوال گروپ کے ہیں گروپ میں آپ کو چار پروپٹی کرنی ہے تین چار تو ویسی آپ کرتے ہیں یاد انمرس ایک ایکسٹرا ہوگی یہاں پہ سب سے پہلا سوال ہے کیا یہ گروپ ہیں نہیں تو پارٹ نمبر کوشن نمبر من پہ آجو اور میں کھلے دیکھ لیتا ہوں اگر یہ سوال آئیں گے نہیں اگر آئیں گے پیسے چلو ایک میں کروات ہوں گا تاکہ بیسک آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس طرح آپ نے کرنا ہے میں ابھی سب لکھ لیتا ہوں پھر میں بتاتا ہوں اب دیکھو اگر آپ بات کرو یہاں پہ ہول نمبر کی آپ نے کرنا ہے یہاں پہ گروپ اگر آپ کو پروف کرنا ہے تو چار بات چار پروپٹیز آپ نے پروف کرنا ہے اگزیوم بھی بھولتے آپ ان کو پوسٹلیٹ کیلو لیکن پوسٹلیٹ نے اچھی نہیں ہوتے کوئی فرق ہوتا ہے ان میں تو یہ چار اگزیوم ہیں نام میں چھوڑو بھائیں ہیں کیا وہ ہم نے کرنا ہے میں اتنی بھی تڑھی ویک ہے تو اس لیے ان چیزوں کے بارے مجھے ترہا نہیں آئے گیا تو چار ہیں کلوجر اسو سی ایٹیف اور آئیڈنٹی ٹی انورس گروپ ہونے کیلئے چار باتیں آپ کی ہونی چاہیئے میں ایک پروف کر کے آپ کو دکھا دوں گا جو مجھے اچھا لگے گا جو ایزی ایزی ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے ملائے اگر آپ بھی بات کرو پہلی پروپٹی پروپٹی سیٹسفائی ہوگی آپ کوئی بھی دو ہول نمبر اٹھاو آپ اٹھا لو آپ ٹین اٹھا لو آپ ملٹیپلائے کرو گا جو ریزلٹ آگا تو ہول نمبر میں تو کوئی ایسی ہی نہیں ہے دوسری پروپٹی کیا ہوگی اسو سی ایٹیف ملٹیپلیکیشن ہول نمبر کو کوئی ایسیو نہیں ہے آپ ون پک کرو ٹو پک کرو ٹین پک کرو اور دیکھنا اسو سی ایٹیف سیٹسفائی ہوگی اور جنرل فارم میں آپ کو بتا کیسے لکھنا ہے 5.2 میں ہم یہی کام کرتے ہوئے آ رہے تھے اور میں ایک ایسیمیل کر رہا ہوں 3 میں اگر آپ تیسری پروپٹی کیا ہے آئیڈینٹی ہے ہول نمبر میں آئیڈینٹی بھی ایکزیس کرتی ہے ملٹیپلیکیشن ہے نا تو 1 1 یہاں پہ ہول نمبر میں ایک آئیڈینٹی ہوگی اس طریقے سے کہ اس ون کو آپ کسی بھی نمبر سے کسی بھی ہول نمبر سے آپریٹ کرو کہ اس ہول نمبر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا مطلب یہاں پہ آئیڈینٹی بھی موجود ہے اصل مسئلہ ہے چوتھی پروپٹی کا چوتھی پروپٹی ہے یہاں پہ انورٹی پروپٹی آپریشن ہے بھی در اسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن تو یہ پاسیبل نہیں ہے کیوں اگر آپ نے 2 پک کیا ہول نمبر میں سے تو 2 کا ملٹیپلیکیٹیو انورٹ کیا ہوگا 1 upon 2 اور 1 upon 2 ایک ہول نمبر نہیں ہے اس کا مطلب ہول نمبر کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں ان کا انورٹ ہول نمبر کے اندر موجود نہیں ہے تو ہول نمبر انورٹ پروپٹی کو سائٹسفائر نہیں کر رہے that's why آپ یہ بولو گے کہ یہ گروپ نہیں ہے تو مولائٹ بول سکتے ہو آپ اس کو لیکن گروپ نہیں آپ اس کو بولو اگر اب ریشن نمبر میں کیا مسئلہ ہے closure کوئی مسئلہ نہیں ہے associated کوئی مسئلہ نہیں ہے identity کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ 1 ہوتا ہے اس کے اندر مسئلہ ہے انورٹ میں کیوں انورٹ میں ویسے تو ریشن نمبر کے ملٹیپلیکیٹیو انورٹ تو موجود ہے for example آپ نے ریشن نمبر اٹھایا 1 upon 2 1 upon 2 کا ملٹیپلیکیٹیو انورٹ 2 موجود ہے آپ نے اٹھایا minus 10 minus 10 کا ملٹیپلیکیٹیو انورٹ 1 upon minus 10 وہ بھی موجود ہے ریشن نمبر میں مسئلہ ہے 0 ہے 0 کا ملٹیپلیکیٹیو انورٹ موجود نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں 0 کا ملٹیپلیکیٹیو انورٹ موجود نہیں ہے مطلب 0 کا ملٹیپلیکیٹیو انورٹ کیا ہوگا 1 upon 0 جو کہ کوئی ریشن نمبر نہیں ہے that's why ریشن نمبر بھی اس پروپرٹی کو سیٹسپائی نہیں کر رہے تو آپ ہی کہاو گے یہ بھی گروپ نہیں ہے پھر یہ کوئی بھی گروپ بنے گا مطلب کوئی بھی گروپ نہیں ہوگا ملٹیپلیکیٹیو کرتی ہیں ریشن نمبر کے لئے کروگے وہی ریشن نمبر کے لئے کروگے کہ بھائی کلوجر ہو گیا اسوچیٹیو ہو گیا آئیڈنٹی ہوگی پھر وہ بھن جائے گا انورٹ میں آکے کیونکہ 0 کا انورٹ ایکزسٹ نہیں کروگا پھر آبا جو کمپلیکس نمبر میں اگر بڑی مسئلہ کمپلیکس نمبر کو دو کمپلیکس نمبر کو ایڈٹ کروگے پھر جیلے کا کمپلیکس ہی آتا ہے بھائی کمپلیکس نمبر صماbe bend سارے کمپلیکس نمبر ہے کمپلیکس ہی آئے گا نا کمپلیکس کے لابا کوئی نمبر دنگی میں بڑھا آپ نے کوئی بھی آپ لوگ یار نمبر کو کمپلیکس ہی ہے ایسا نمبر ہے تو کمپلیکس نہ ہو سارے کمپلیکس نمبر ہے کمپلیکس میں ریال امیج تری ریشنال ریشنال ہر چیز آدھا تھی اس کے نمبر تو اگر مسئلہ ہوتا ہے کمپلیکس نمبر میں نمبر ہے جو کہ zero جس کو کمپلیکس نمبر کی فارم میں لکھو zero plus zero آئیوٹا اگر اس کا نمبر کا مسئلہ ہی ہوگا نہیں اگر تھوڑی بہتا ہے لیکن نمبر کے ساتھ بھی مسئلہ ہے جو ہول نمبر کے ساتھ مسئلہ ہے کیونکہ انکہ تو انکرس اگزیسٹی نہیں کرتے ہیں ملٹی پیٹیٹر ریال ریشنال انکہ آپ کا ہوگی نا چاہوز zero مسئلہ کر رہا ہے لیکن نمبر ہوگیا ہول نمبر ہوگیا انکہ انکرس اگزیسٹی نہیں کرتے کسی بھی نمبر کے نمبر میں نہیں ہے کہ کھانے کا مطلب ہے کہ اس پرابیٹ کو سیٹسفائی نہیں کر رہے ہوگا تو یہ بھی گروپ نہیں چھوٹا ملہ ہے 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 کروا بھی جتے ہو آپ نے کس طرح process follow کرنا ہے اس میں بھی یہ چیز ہے ملٹی پیٹیٹر کسی مسئلہ ہوگا میں آپ کو بسا دیتا ہوں اب start کرنے کا طریقہ کیا ہوگا فار انجیمپل آپ نے ہے پروف کرنا ہے کہ معلوم کر رہے ہیں کہ گروپ ہے یا نہیں ہے تو آپ نے چار پروپٹی دیکھنے ہوں گے تو چار پروپٹی پہ آؤں سب سے پہلے آپ دیکھو گے بھائی کلوجر پروپٹی جس کو بائنٹری آپری اپریٹر بھی کیا سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ بات بولی ہے کہ اگر آپ بولو گے کسی آپریشن کے اندر تو اس کو یہ بھی بول سکتے ہو کہ وہ آپریشن بائنٹری آپریٹر ہے تو آپ کو بائنٹری آپریٹر کروار ہے یا کوئی کلوجر بول رہا ہے یہ ایک ہی بات ہے اس میں کنفیوز آنے والی کی بات نہیں تو کلوجر کس طریقہ آپ بولو گے آپ بھی بولو گے کہ آپ نے کوئی بھی دو میٹرز اٹھائی اے اور بی ان کو آپ اس میں ملٹیپلائے کیا جو ریزلٹ آئے گا وہ ایم 3 سے ہی بیلونگ کرے گا فور آل اے بی بیلونگ سو اے بی سیمی یہاں میں میٹرز فک کر رہا ہے جیسے ہول نمبر کے لئے کر رہے ہوگے آپ سمال اے بھی کہنا کہ بلنا بولنا کہ اے بی کو بنے ملٹیپلائے کیا جو مجھے نیچے لگ دینا کہ therefore m3 is closed بہتر ملٹیپلیکیشن یا بھی بھول سکتے ہو ملٹیپلیکیشن ایسا بائمری آپریٹر مرمی آئی تھی اب مجھے ہسی اس بات پہ آئی تھی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہو کہ آپ دیکھو تو مجھے ہسی آئی تھی کیونکہ مرم پاس گائیڈ ہے میں کافی اچھی لگتی ہوں مجھو کی گائیڈ محمد ساود ہیں لیکن ان میں مستریک کچھ ایسی ہوتی میں سمجھ نہیں آتا کہ کیوں سے چھاپ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لو اور میں نے یوٹیپ پہ ٹیچرز بھی دیکھے اور انہوں نے بھی مستریک کیے گئے بہت ہی کام ٹیچے نے جنہوں نے چپٹر 5 پروٹ کیا رہا ہے جو دو تھی نہیں نظر میں میں نے دیکھا ہے غلطی کی بھی ہے سیم کوشن جب 5.2 کے کوشن نمبر 5 میں آتا ہے وہاں یہ بات بولی جاتی ہے پارٹ نمبر 2 کے اندر کوشن نمبر 5 کا پارٹ نمبر 2 اس میں سیم یہ بات بولی جاتی ہے کہ ملٹیپلکیشن بانری آپری اپریٹر ہے میکٹریس کے اندر جبکہ کوشن نمبر 1 کے پارٹ نمبر 6 میں 5.3 میں سیم گائٹ مجھے گول رہی ہے کہ جو ملٹیپلکیشن ہے وہ بانری آپری اپریٹر نہیں ہے اور وہ انہوں ریچے نے بھی یہ کر دیا تو کہنا یہ کا مطلب نہیں کہ یہ تضاد نہیں ہوتا ملٹیپلکیشن جو ہے وہ بانری آپری اپریٹر ہے میکٹریس کے لیے آپ کسی بھی دو میکٹریس کو اٹھاؤ ان کو ملٹیپلائے کرو کوئی بھی 3x3 کی میکٹریس آپ نے اٹھائی ان دونوں کو ملٹیپلائے کرو ریزلٹ میں 3x3 آئے گی لیکن اگر وہی بات کہ آپ نے 3x3 کی دو اٹھانی ہے م3 کے اندر جو بھی میکٹریس ہوں گے 3x3 کی ہوں گی تو جب ملٹیپلائے کرو گے تو ریزلٹ میں 3x3 آئے گی چاہے وہ نل آ رہی ہو چاہے وہ کچھ بھی آ رہی ہو بات کی بات ہے اصل چیز ہے کہ 3x3 تو آ رہی ہوگی تو یہ جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ ملٹیپلیکیشن ہے وہ ملٹیپلیکیشن ہے یا دوسری نگل جہاں آپ بہت سکتے ہیں m3 جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن ہے ملٹیپلیکیشن ہے یہاں تمہیں یہ لکھ دینا یہاں تمہیں سوال میں بول دینا کہ جو سٹیرک کہنا ہے ملٹیپلیکیشن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو آپ ڈوٹ نہیں رہو سٹیرک ہی لکھو مطلب آپ لوگوں کو پہلے انہیں بتا ریا تھا دوسری واقلی مجھن 4 مجھنے کلا تھی آپ کو ملٹیپلیکیشن ہے یا آپ اے کو ملٹیپلائے کرو ب کو ملٹیپلائے کرو سی سے اس کے پاس ملٹیپلائے کرو ایک سے اچھا یہاں پہنے آپ اپریٹر یہ والا ڈسکس کیا ہے تو ہم چینج کر لے دیں ہر جگہ آپ یہ والا کنشکہ کر لو لیکن زیادہ میں ہی ہونا چاہیے کہ کونسا اپریٹر ہے یہاں پہ ملٹیپلکیشن کیا کیونکہ جو سٹیہرک ہے نا وہ جنرلائیز ہوتا ہے اب سواب میں سٹیہرک کو انہوں نے مطلب دے دیئے کہ یہ ملٹیپلکیشن ہے تو آپ اسے ایندہ ملٹیپلکیشن یوز کر لو فار آل اے بی سی بیلونگ سو ایم 3 ٹھیک ہے تو نیچے لیکھ دینا therefore ایم 3 is associative under جو بھی پھر دیسی پورٹی گروپ کے لیے دیسی پورٹی کیا ہوگی ہے آئیڈنٹی آپ آئیڈنٹی آپ کو لیکنی ہے آئیڈنٹی کیا ہوتی ہے بچوں کوئی مستہ نہیں آپ لیکھ سکتے ہو ملٹیپلکیشن ہے نا تو آپ لیکھو بھائی ایک ہوتی ہے آئی 3 مائٹریس جو کہ ہوتی ہے 1 0 0 0 1 0 0 0 1 جو کہ بیلونگ کرتی ہے ایم 3 سے such that کہ اگر آپ کسی بھی مائٹریس کو ملٹیپلائے کرو آئی 3 سے یا آئی 3 کو ملٹیپلائے کرو اے سے آجائے نوملی ملٹیپلائے کرو یا شرط نحیlat بیشن کمیتریا ملٹیپلی کسی بھی یا آئیڈنٹی کی یہ جو پروبٹی ہی نا فیوسل مائٹریس کی بات کرو مائٹریس میں مائٹریس میں مائٹریس21 مائٹریس ملٹیپلائے کرو مائٹریس لیکن یہ جو آئیڈنٹی ہے نا اگر ملٹیپلائے کرو مائٹریس بھی اے مائٹریس آئیڈنٹی ہو تب ملٹیپکیشن بن جاتی ہے دیکھو کہ ایڈیٹی میں یا انبرز میں ہم یہ کمیٹیٹیو شو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ نوملی کمیٹیٹیو نہیں ہوتی لیکن اگر ایک ایڈیٹیو یا ایک ملٹیپکیشن دوسری کا تو تب ہی کمیٹیٹیو پروپٹی ہو جاتی ہے ملٹیس کا بارہ تو ریسیٹ کیا آیا ہے ایک برادری آیا ہے ٹھیک ہے فور آل ای بلانگ سو ایم 3 آپ ایم 3 میں سے کوئی بھی اٹھاؤ اس کو آئی 3 سے ملٹیپلائی کرو اس کو بھی فرق نہیں بڑھے گا وہ ایسے کی بھی سی رہے گی دیر فور آئی 3 ایس دا آئی ڈینٹیٹی ٹی میٹریس اور ایم 3 تو بھائی یہ بھی میں پروف کر دیا کہ ایم 3 میں ایک آئی ڈینٹی میٹریس بھی ایس کرتی ہے اچھا جب آپ کی تینوں سیٹیسپائی ہوگی آپ چوتی پروپٹی انبرز کی اگر وہ بھی سیٹیسپائی ہوگی تو مسئلہ حل آپ بول دیں بھائی یہ گروپ ہے لیکن اصل مسئلہ ہی کون کرے گی انبرز کیوں مسئلہ کرے گی بھائی اگر آپ بات کرتے ہو 3x3 کی میٹریس 3x3 کی میٹریس جو ہے اس میں ہر میٹریس کا انبرز ایکزیکس نہیں کرتا اس چیز کو ذہن میں دکھو آپ لاؤں تو یہ سٹیٹمنٹ آپ کیسے لکھو گے سنس اے بری میکریس آف ایم 3 ڈاز نوک ڈازنٹ ہے انبرز دیر فور ایم 3 is not group under steric کہنے کا مطلب ہے کہ بھائی جب آپ کو 3x3 کی میٹریس پہ کرتے ہونا تو ہر میٹریس کا انبرز پاسیبل نہیں ہے اس کی سمپل اگزیمپل آپ میں تو بے تہاشا دے سکتا ہوں یہاں پہ آپ کوئی بھی بس اب آپ نے دیٹرمنٹ پڑھا تھے نا کہ 2x2 اگر سیم ہو تو ڈیٹرمنٹ 0 ہوتا ہے بھائی جس میٹریس کا ڈیٹرمنٹ 0 ہے اس کا انبرز پاسیبل نہیں ہے تو آپ بے تہاشا بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایک مینٹر سیم ہو جس میں 0 کر لو 1 2 3 4 5 6 اگر آپ اس مینٹرس کو دیکھو تو اس مینٹرس کا انبرز پاسیبل نہیں ہے ڈیٹرمنٹ 0 آئے گا کسی 2 راہ کو آپ سین کر لو آپ اس طرح کر لو 1 2 3 اب بھی انبرز پاسیبل نہیں ہے حالانکہ 3x3 کی میٹریس ہے انبرز پاسیبل نہیں ہے تو اگر انبرز پاسیبل کیا کہتے ہیں انبرز پاسیبل کیا کہتے ہیں کہ ہر ایلمٹ کا انبرز ہونا چاہیے تو میں نے لکھا ہے سب کی بات کر رہا ہوں کچھ میٹریس مجھورٹی کا ہوگا ہے انبرز کہہ لو آپ کے بھائی مجھورٹی کا انبرز ہے لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جن کا انبرز ایجسٹ نہیں کرے گا وہ کچھ کے دادہ کافی دادہ ہے اگر ایک بھی ہو تو ہمارے لے کافی ہے لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کافی میٹریس کے اندار ایسی ہوں گی جن کا انبرز پاسیبل نہیں ہے اور سب سے بڑی بات پر نل میٹریس بھی ہوگی نل میٹریس بھی تو تو ہم لکھ دو گے M3 جو ہے ہی سیٹ یہ نہیں ہے گروپ انڈر ملٹیپلیکشن کہ یہ بھالا گروپ نہیں ہے انڈر ملٹیپلیکشن تو یہ بھائی طرح کوئی بھی بھی گروپ نہیں ہے کیونکہ ملٹیپلیکشن میں نے بتایا زیادہ تر مسئلہ کر رہی ہوتی ہے سیم یہی سیپس ہیں اسی طرح آپ نے 3 پروپٹی کو ڈسکس کرنا اسی طرح آپ نے صورت کرنا ہے سیم وہی کام کروں گے اگر آپ ملٹیپلیکشن میں سے ملٹیپلیکشن میں بھی رہا ہے جس کا آنسر ہوگا 1 کے برابر 1x2 is اس لیے کیونکہ ملٹیپلائے کرتے ہو ریزلٹ میں آئیڈنٹی آ رہے ہیں لیکن مسئلہ ہے کہ نیچے آپ لکھ دو کہ every element of nature number doesn't have inverse یا کہہ سکتے ہو جس ورڈنگ میں آپ کو سانی ہو جی اصل بات ہے concept آپ کو آتے ہیں تو ورڈنگ کچھ بھی لکھ دو اصل بات ہے concept آپ کو clear ہے تو آپ اس آنی سے اپنے الفاظ میں سمجھا سکتے ہو کہ انیورسل کیوں سیڈسفائی نہیں کرتے آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو تو اس طرح اچھو میں نے ایک سوال آپ کو کروایا اب اس میں کافی سوال کبر ہو جائیں گے کیونکہ majority 5.3 میں یہ ہی کام کرنا ہے آپ کو 5.3 میں دوسرے سوال ہے کہ Q positive مطلب positive اور یہ ملٹیپکیشن نہیں ملٹیپکیشن نہیں ہے ڈیفائین کیا ہونے تو گیون کیا ہے آپ کو گیون آپ کو یہ ہے جب ایک سٹرکچر Q positive اور اس کے ساتھ operator given ہے steric اور انہوں نے بتایا رہا ہے کہ اس operator steric کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ دو نمبر کی طرح میں apply ترہو گے answer کیا آئے گا AB upon 3 یہ answer آئے گا اور آگے لکھا میں for all اچھا انہوں نے تو AB وہی positive بھی انہوں نے یہ رکھا نا book میں ہے کہ جتنے بھی آپ نے نمبر پک کے وہ belong کر رہے ہیں تو کیونکہ مفتب ہے کہ انہوں نے کچھ ہے گروپ ہے یا نہیں یہ بات پوچھ گیا نا آپ کے گروپ ہے یا نہیں ہے آپ کو ملٹیپلکیشن نہیں ہے آپ کو ملٹیپلکیشن نہیں ہے آپ کے سامنے لکھا ہے کیسے لکھا ہے بھائی سیمپل ہی بات ہے آپ اے اٹھاؤ ب اٹھاؤ جو بھی result ہے وہ Q positive سے belong کرے گا ٹھیک ہے for all AB belongs to Q positive کیونکہ آپ کو بتا ہے AB کا result کیا ہے A اور B کے درمیانے جب آپ آپ اپریٹر اپلائے کرو گے آنسر کیا ہے AB upon 3 اور AB upon 3 کیا ہے AB upon 3 جب آپ لکھنا چاہو تو لکھ دینا کہ اس کے درمیانے جب آپ اپریٹر اپلائے کرو گے تو آنسر آئے گا AB upon 3 اور AB upon 3 definitely belong کرتا ہے positive rationale سے بھائی آپ کوئی بھی دو ریشن نمبر اٹھاؤ for example آپ نے 1 اٹھایا اور کوئی فریکشن اٹھا لو 2 upon 3 1 اور 2 upon 3 کے درمیان جب آپ یہ آپ اپریٹر اپلائے کرو گے تو آنسر کیا ہوگا 1 multiply 2 upon 3 یہ ہو جائے گا 2 upon 3 divided by 3 تو 2 upon 3 کو 3 سے divide کرو گے آنسر آئے گا 2 upon 9 2 upon 9 basic rational number یہ بھائی تو کوئی بھی 2 positive کیونکہ آپ نے positive rational number ہی اٹھانے ہے کوئی بھی 2 positive rational number اٹھاؤ ان کے درمیان یہ میں یہ آپریٹر اپلائے کرو جو result آئے گا وہ positive rational ہی ہوگا یہاں پہ کوئی zero کی involvement نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ کوئی issue نہیں ہوگا آپ کو تو جو result آئے گا وہ آپ کے پاس positive rational number ہی آئے گا تو closure property تو satisfy ہو رہی ہے اس کے بعد آپ associated property satisfy کروانا associated property اس طرح کی تین number پھر کر لینا ایک a پھر کر لینا b پھر کر لینا c پھر کر لینا ٹھیک ہے تو پہلے ان دو کے درمیان apply کرنا جب ان دو کے درمیان apply کرو گے تو آنسر آئے گا a b upon 3 اس آنسر کو operate کروانا c سے a b upon 3 اور c جب ان کو آپس میں یہی operation apply کرو گے operation کیا کہتا ہے دونوں کو multiply کرو اوپر اور divide by 3 کر دو تو یہاں پہ دونوں کیا ہیں پہلا یہ ہے اور دوسری یہ چیز ہے تو آپ کیا کرو دونوں کو multiply کرو اور divide by 3 کر دو تو جب آپ solve کرو گے یہ ہو جائے گا a b c upon 9 بھائی سب سے پہلے آپ نے دونوں کے درمیان apply کیا یہ آنسر آیا پھر اس پوری چیز کو آپ نے operate کرنا ہے c سے تو اگر وہی بات consider کرو یہ پوری چیز a ہے یہ پوری چیز b ہے تو ان کے درمیان جب apply کرتے تو answer کیا آتے ہیں a b upon 3 تو a b upon 3 solve کر رہا ہے answer کیا آ رہا ہے a b c upon 9 اب آپ اس کی دوسرے سائٹ بھی calculate کر لو for example آپ یہاں پہ یہ calculate کر لو کہ b اور c کو پہلے operate کروا تو answer کیا آئے گا آپ کے پاس b c upon 3 بلکل وہی apply کرنا a اور b c upon 3 پہ apply کرو گے answer ہوگا a multiply b c upon 3 divided by 3 again a b c upon 9 اس کا مطلب یہ بھی کیا ہے associative آگے لکھ دیں نا for all a b c belongs to q positive تو اس کا مطلب associative بھی ہے اس کے بعد identity آپ نے satisfy رمانی ہے تو identity کیا کرو گے آپ وہ ہی جو ہم نے five point one میں بھی کام کیا تھا کہ for identity آپ کو بتا ہے a steric e برابر ہوتا ہے a کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب a steric e میں آپ operator apply کرو operator کیا کہتا ہے a b upon 3 answer آنا چاہیے تو اس کا answer کیا ہوگا a e upon 3 ٹھیک ہے اور یہاں پہ تو a رہے گا کیونکہ identity کیا کہتی ہے a کو اگر میں identity سے operate کرو گا تو answer a ہی آتا ہے تو solve کرو a سے a cancel identity یہاں پہ آجے گی 3 ٹھیک ہے تو آپ آگے لکھ دو کہ جو identity ہے وہ بھی belong کر رہی ہے positive سے بلکہ بات اوپر لشنات سارے جو لکھ دو for all a belongs to q positive and also e belongs to q positive یا e والی پانیا میچے مینچن کر دو کوئی issue نہیں ہے میچے آپ نے بتا دیا پہلی بات کہ ایک تو identity exist کر دیئے مدب identity یہاں پہ 3 ہے دوسری بات آپ نے بتائی کہ identity جو ہے وہ rational number کے اندر موجود ہے مدب ایک تو ہوتا ہے identity آنا جیسے natural number کر رہی ہے اور دوسری بات وہ rational number کے اندر موجود ہے تو مسئلہ حل identity property جو ہے وہ بھی یہاں پہ satisfy ہو گئی ہے اب اس کے بعد کونسی property satisfy کرو گے اس کے اندر inverse property تو یہی میں inverse property ہم satisfy کروا رہتے ہیں اب inverse property کی ایکوشن آپ نے کیا پڑھی تھی 5.1 میں آپ نے پڑھی تھی جب بھی آپ a operate کروا گے inverse تو result میں آئی identity آئی اگر یہ 5.1 concept ہے کہ number کو آپ اس کے inverse کروا تو result میں identity آتی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دونوں کے درمیان operation apply کرو operation لی یہ کہ a b 3 ہو جائے گا a inverse upon 3 اور identity آپ نے پہلے نکال لی تھی 3 کے برابر ہے 3 ہو جائے گا a inverse 9 inverse 9 upon ہے تو definitely inverse جو ہے وہ belong کرے گا q positive سے یہ پہ لکھ دینا کہ a belong کر رہا q positive e definitely belong کر r positive سے ٹھیک ہے اور نیچے نکھ دینا end پہ inverse آئے تو یہ generalized inverse اب کسی بھی element کا نکالنا چاہے تو element put کر دو for example آپ 2 کا inverse نکالنا چاہرہے تو a 2 2 2 9 upon 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 9 2 3 2 2 2 ہے تو یہ کہنے کا بطلب یہ ہے کہ جو بھی یہ چیز ہوگا یہ ایسا نہیں ہے کہ تو جتنے بھی یہاں پہ رہا ہے تو جب چیز ہوگی تو اب آپ یہ بول سکتے ہو کہ یہ باقی جو کیوں جو بھی گیاں تھا نا کیوں پاؤزلے بھی رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن ملٹیپلیکیشن ہی جو آپریٹر نے ڈیفائن کیا ہوا تھا تو یہ آپریٹر کیوں پاؤزلی یہاں پہ گروپ ہے گروپ بنا رہے ہیں کیوں کیونکہ چارو پروپٹی جو ہیں وہ یہاں پہ سیٹسفائے پہ رہیں گے اس کے پاس کوشن نمبر 3 ہے کوشن نمبر 3 میں بلا ہے کہ آپ کو ایک سٹکچر دیا ہے بہت ہی بہودا اس میں راؤنڈ بریکٹی لکھتے ہیں ریل نمبر مائنس مائنس ون ہے اور آپریٹر اسٹریک ہے اسٹریک کا مطلب کیا ہے ڈیفائن کیا ہے کہ اسٹریک بی کا مطلب ہے اے پلس بی پلس اے بی یہ مطلب ہے تو آپ کو بتانے کیا یہ گروپ ہے نہیں اگر بچوں سب سے پہلی چیز آپ نے کیا کرنی ہے یہاں پہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اسو سیٹسف سالی پروپٹی ہوتی ہے چک کرو پروپٹی یہاں پہ بھائی آپ یہاں پہ کوئی بھی دو ریل نمبر یہاں تو آپ اس مطلب سمپل کہنے کا مطلب ہے ریل نمبر کنسیڈر کرو مائنس ون کنسیڈر نہیں کرنا اس کے اندر یہ اس کا مطلب ہے ریل نمبر مائنس یا مائنس ون کا مطلب یہ ہے کہ ریل نمبر کا سٹ ہے نا اسے مائنس ون نکال لو باقی جتنے بھی لیل نمبر ہے وہ آپ نسیڈر کر سکتے ہیں تو باقی جتنے لیل نمبر ہے نا اسے کوئی بھی آپ دو نمبر اٹھاؤ ٹھیک ہے اے سیرک بی جو ریزلٹ ہے وہ کیا ہوگا ریزلٹ ہے اے پلس بی پلس اے بی اور وہ ڈیفنیٹلی بلاغ کر رہا ہوگا آر مائنس مائنس ون سے مطلب جو بھی ریزلٹ آ رہا ہوگا جب آپ دو نمبر کے درمیان آپ کوئی بھی دو نمبر اٹھائے کوئی بھی دو آپ نے نمبر اٹھائے ریل نمبر میں سے ریل نمبر مائنس یہ جو سیٹ آیا جو بھی ہے اس والے سیٹ سے آپ نے کوئی بھی دو نمبر اٹھائے ان کے درمیان آپ نے آپریشن اپلائے کیا آپریشن کیا ہے کہ دونوں کو ایٹ کرو پلس دونوں کو ملٹی پلائے کرو جو ریزلٹ آ رہا ہے وہ بھی اسی سیٹ سے بلاغ کر رہا ہوگا اس کا مطلب یہ جو سیٹ ہے نا آر سیٹ کے لگا کہ مائنس وننس بست رکھ کرو کے اسی آر مائنس واست آ Lance نساب pushed کیوں ایلیو نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کہو کہ a plus b plus ab یہ minus 1 آ سکتا ہے تو یہ کس condition میں minus 1 آ سکتا ہے تو یہ کس condition میں minus 1 آ سکتا ہے آپ ایک کام کرو اس a ادھر لے جاؤ ان دونوں میں b common ہوئی ہو جائے گا 1 plus a ان میں سے minus common ہوئی ہو جائے گا 1 plus a 1 plus a کو 1 plus a cancel کرو answer is b equal to minus 1 کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری چیز جو ہے یہ minus اس وقت ہوگی جب b کی value minus 1 ہے a کی value چھوڑ دو a کی value نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ پوری value اس وقت minus 1 آنسر آئے گا جب b minus 1 ہے اور آپ کو پتہ ہے b minus 1 ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہاں پہ جو دو element اٹھاؤ گے وہ اس میں سے اٹھاؤ گے اور اس میں سے minus آپ اٹھائیں گے سکتے تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ اس set میں سے کوئی بھی دو element اٹھاؤ گے تو minus 1 تو نہیں ہوگا اس set کے اندر minus 1 نہیں ہے اور minus 1 کے علاوہ کوئی بھی آپ دو element اٹھاؤ گے اور وہ یہاں پہ put کرو گے تو result minus 1 نہیں آسکتا minus 1 result ایک ہی صورت میں آسکتا ہے کہ جب b آپ نے minus 1 لیا ہو اور b minus 1 لے نہیں سکتے کیونکہ آپ بھی اب اس set سے اٹھا رہے ہو تو that's why بچو آپ اس set کے کوئی بھی دو element اٹھاؤ ان کے درمیان کی operation اپلائے کرو آپ کے بعد result ہمیشہ اسی set میں سے آئے گا اب دوسری property کیا ہے associative associative یہ بہت ہی کو فالتو property ہے اس کو بھی آپ کر سکتے ہو لائٹ جانے کا وقت ہو گیا ہے کسی ٹائم بھی جا سکتی ہے associative property کیا ہوگا آپ تین نمبر پر کرنے آپ نے یہ تو right and side ہے ٹھیک ہے کوئی بھی تین نمبر پر کرنے آپ نے لکھ دینا for all a, b, c, belong to یہ ورش ہے جو بھی ہے کیونکہ ایک اچھ بات پر کرا کے نمی جو حصہ آ رہا اچھا اب a static b کے درمیان آپ نے operation اپلائے کرنا ہے a static b کے درمیان operation کیا کہتا ہے answer آئے گا a plus b plus a b ٹھیک ہے اس کا answer یہاں ہے static c مطبق اس پوری چیز اور c ان کے درمیان آپ نے یہ operator اپلائے کرنا ہے آپ consider کر رہو یہ پوری چیز a ہے اور یہ پوری چیز b ہے تو جب دو نمبر کے درمیان آپ نے operator اپلائے کرنا ہے تو operator آپ کیا کہتا ہے operator کہتا ہے اگر دو نمبر کے درمیان آپ نے operator اپلائے کرنا ہے سب سے پہلے جو پہلی چیز ہے وہ آپ لیتو تو یہاں میں پہلی چیز کیا ہے a plus b plus a b پھر operator کہتا ہے plus کے ساتھ دوسری چیز دیکھو دوسری چیز یہاں پہ کیا ہے c پھر operator کہتا ہے plus کے ساتھ a b لکھو مطبق دونوں a اور b ان کو ملٹی بائے کر دو تو یہ پورا a ہے یہ بھی ہے ٹھیک ہے تو exact یہ جو operator ہے وہ ہم نے ان دو کے درمیان اپلائے کیا سب سے پہلے یہ چیز لکھی plus دوسری چیز plus ان دونوں کو ملٹی بائے کر دو تو exact بلکل یہی pattern ہے اگر آپ bracket لگنا چاہونا تو آپ کو بات clear ہو جائے گی کہ یہ a ہے پورا ٹھیک ہے جو پہلے چیز تھی پہلے چیز کو a بول دے ہوں یہ a ہے یہ دوسری چیز تھی اس کو آپ b بول دو اور تیسری چیز کہتی a اور b کو ملٹی بائے کرو تو a اور b کو میں نے ملٹی بائے کر دیا simplify کرنا چاہو کرلو یہ ہو جائے گا a plus b plus ab plus c یہ ہو جائے گا a c plus b c plus a b c کچھ common آ رہے ہوں گے definitely لیکن ایسا common لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بس equal proof کروا رہا ہے نا تو اس کو ایسی چھوڑ دو اب آپ نکالو a steric b steric c تو b steric c میں آپ operator apply کرو answer ہوگا b plus c plus bc کیونکہ operator کیا کہتا ہے پہلے نمبر کو لکھو plus دوسرے نمبر کو لکھو plus دونوں کو آپ سے multiply کرلو یہ operator نے آپ میں کہہ رہا ہے تو وہی میں نکال کر دی اب اگر ان دونوں کے ذرمہ apply کرو یہ تو a ہی ہے اس پوری چیز کو b consider کرلو مطلب پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے اس کے میں operator apply کرنا answer کیا ہوگا پہلی چیز plus دوسری چیز یہ پوری دوسری ہے plus دونوں کو multiply کرو تو a کو multiply کرتو دوسرے سے مطلب اس پوری جیسے multiply کرو تو صورت کو رہا جائے a plus b plus c plus b c plus a b plus a c plus a b c b c c c c c c c c n n c n d c identity property identity property اگر میں اے کو اپریٹ کرو ہوں اے سے تو آنسر کیا ہے گا اے کے برابر مطلب اے کو کوئی فرق نہیں پڑی تھا فر آل اے بلانگ سو جو بھی سیٹ گیون ہے آر مائنس مائنس ٹھیک ہے تو اگر میں اس سیٹ میں سے کوئی بھی اے اٹھاؤں اس کو ایڈنٹی سے اپریٹ کرو ہوں تو اس کو فرق نہیں پڑنا چاہیے اب ذرا معلوم کرتے ہیں وہ آئیڈنٹی کون سی ہے یہاں پہ پہلے نمبر پلس دوسرا نمبر پلس دونوں کو ملٹیپلائے کر دو اے سے اے کینسل یہ ہو جائے گا یہاں پہ تو زیرو بچ گیا کیونکہ اے اور ہی کینسل کرتی ہے یہ ہے اے پلس اے 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 کامل ہو جائے گا ون پلس اے تو ون پلس اے کو ڈیوائیڈ کر دو زیرو سے تو سیمبل آپ کے پاس کیا رہا ہے زیرو اور زیرو بھی روم کر رہا ہے اس سیٹ میں سے جہاں پہ آئیڈنٹی کیا ہے سب سے پہلے آئیڈنٹی ایکزس کرلی ہے زیرو ہے جو کہ سیٹ کے اندر موجود ہے کیونکہ ریل نمبر کا سیٹ ہے نا ریل نمبر کے اندر آپ کو بتا ہے ہر چیز آزارتی ہے تو zero definitely ریل نمبر ہے تو that's why identity exist کرلی ہے آپ نیچے لکھ دینا therefore identity element exists in r minus minus 1 جو بھی سیٹ ہے اور آخری چیز ہے inverse اب جانا inverse دیکھتے ہیں کیا inverse زیادہ مسئلہ کر رہا ہوتا ہے تو inverse کی statement کیا ہوتی ہے آپ کو بتا ہے ہوتی ہے اگر آپ اے کو operate کروا اس کے inverse سے تو آنسر میں کیا آنا چاہیے آنسر میں identity آنی چاہیے اب زیادہ دیکھتے ہیں for all a belongs to r minus 1 اور آپ نے already mention کیا ہوا identity اوپر belong کر رہی ہے تو تمہارا mention نہاں کو ضرورت نہیں ہے آپ ان دونوں کے ذریعے apply کرو یہ ہو جائے گا a plus a inverse اور آپ ان دونوں کو multiply کر دو اور یہاں پہ identity یا identity یہاں پہ 0 ہے a کو دلے جاؤ a ادھر جا کے negative ہو جائے گا ان دونوں میں سے آپ a inverse common لے لو a inverse common لوگ ہیں تو پہلے سے 1 بچے گا دوسرے میں سے a بچے گا اور a inverse کی value کیسے نکالو کہ اس کو divide کروا تو یہ ہو جائے گا minus a divided by 1 plus a اگر آپ دیکھو اس پوری چیز کا آنسل جو ہے again اگر آپ observe کرو تو real number آئے گا یہ ٹھیک ہے اب آپ a کی کوئی بھی value put کرو for example a میں put کر رہا ہوں یہاں پہ 2 for example to minus 2 slide میں یہاں ویڈار کیا ہے قسم سے ویڈیو نہیں بنتی یہاں پہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا یہاں پہ answer آیا تھا a inverse برابر ہے minus a upon 1 plus a میں کہنا ہی چاہتا تھا کہ اگر آپ اس میں دیکھو اس میں آپ کچھ بھی a کی value put کرو مطلب بھول رہا تھا سوال کیا ہے a جو ہے وہ belong کر رہا تھا a set سے تو آپ اس میں کچھ بھی put کر دو a کی جگہ پہ جو answer آ رہا ہوگا وہ بھی a set سے belong کر رہا ہوگا مطلب کہنے کا مطلب جو بھی آپ a کی value put کرو گے اس کا answer آپ کو ملے گا مطلب اس کا inverse آپ کو ملے گا for example a کی جگہ آپ 2 put کر رہے ہیں تو answer آئے گا یہ مطلب minus 2 upon 3 minus 2 upon 3 بھی real number سے belong کرتے ہیں اس کا مطلب 2 کا یہاں پہ inverse کیا ہوگا minus 2 upon 3 ہو جائے گا کہنے کا مطلب جو بھی a آپ put کرو گے جو اس set سے belong کر رہا ہوگا اس کا inverse یہاں پہ لکھا ہوگا اور کبھی بھی یہ چیز minus 1 کے برابر نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی وہ آپ کو ضرور کر سکتے ہو minus a upon 1 plus a minus 1 کے برابر نہیں ہو سکتا آپ چلو برابر رکھ کے دیکھو کس value پہ minus 1 کے برابر ہوگا تو دیکھنا خود ہی فضل ہوگے minus a minus cancel یہ ہو جائے گا 1 plus a کو 1 سے multiply گا اور یہ ایک فضل ہی نہیں ہے a1 plus a کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں مطلب یہ پوری چیز جو ہے یہ minus 1 کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتی یہ میں بات اس تھی بول رہا ہوں کیونکہ یہ minus 1 کے برابر نہیں ہو سکتی تو جو بھی answer ہوگا وہ اس set سے belong کر رہا ہوگا اگر یہ چیز minus 1 کے برابر کبھی ہو جاتی تو آپ یہ بولتے کہ اس element کا inverse axis نہیں کر رہا کیونکہ اس set میں minus 1 involved نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے یہ چیز کبھی بھی minus 1 نہیں ہوگی minus 1 کے علاوہ ہی کوئی answer ہوگا اور minus 1 کے علاوہ جو بھی answer ہوگا وہ اس set سے belong کر رہا ہوگا اس کا مطلب ہر element کے inverse exist کرتا ہے تو آپ انتنا therefore جو بھی یہ set تھا یہ group ہے with respect to جو بھی steric operator ہے